اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے آج کی رات میرے نبی کا جب سبر شروع ہوا تو فرمایا پہلے میرے حبیب کو لے جاؤ حضرت موسیٰ کے بزار پر آئے مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آرہا تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بتائیے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اگر مزارات پہ گانا منع ہوتا تو میرے نبی اٹھائیے مسلم اور گخانی اچھا اہد والا جتر اٹھائیے میرے نبی کبھی بھی ہر سال اہد کے شہیدوں پہ مزاروں پر نہ جاتے پاڑ تو صحیح گدے اگر مزارات پہ جانا منع ہوتا بیٹا تو میرا نبی کبھی یہ نہ کہتا کہ قبرستان جایا کرو اور جا کے سلام علیکم یہ میرے نبی کبھی نہ فرماتے یہ دومنی عقیدہ کہاں سے گھڑے مزاروں پر نہیں جانا ہر وہ مزار جو کسی دریاگے کنارے پہ آر وہاں سے کوئی پول گزر رہا ہے پہنے دی اے پیٹ دی جنگی چنگ یہ مارے جیلم شہر میں بھی مشہور ہے جی سبس چوگا پایا سی بابا جی تو بم آن دے سن کیچ کر لیں دے سن یہ جیلم شہر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں صرف راوی کا پول بچا ہوا ہے راوی کا پول تو چھوٹا ہے جیلم کا پول تو بڑا ہے جی داتا صاحب نے آنکے کیچ کیتے ہیں جی انڈیا دے بم آپ اڈیا چلے جائیں انہوں نے بھی میوزیم بنائے ہوئے ہیں جو ان کی دیویوں نے انیس سو پیسٹ میں بم پکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے انہوں نے بھی کیچ کیتے ہوئے ہیں جاؤ اندو ہو جاؤ پھر تم نے قرآنی پڑا تم لوگوں کا کیا لینا دینا بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑا نہیں ہے اٹھاوا اٹھا ایسوا پارا اللہ کیا فرماتا ہے فرما فرمایا کئی لوگ یعنی کہ تیرا بابا چیستی رسول اللہ والا بس اتنا زیادہ نہیں آخرت کا ایسے انکار کرتے ہیں جیسے کافر کبروں والوں کا انکار کرتے ہیں تو کیسے کہہ رہا ہے کہ مزاروں میں جانا سے جب تک یہ ونی زندہ تھے تب تک تو اسلام پھیلاتے رہے تب تک تو دین پھیلاتے رہے تب تک تو کافروں سے کرما پڑھاتے رہے اور جب ان کے مزار بن گئے اب وہ مہامے دو جائے وہ موسیق ہو جائے چرس آ جائے اگر تو یہ کہیں اتنا سانس چڑ گیا کہ مجھے لگا کہ اس کا آٹ فیل نہ ہو جائے مزار پر حضی بلکل جائز ہے ابے سالے کہ اس میں کوئی اصحی پیچید گی نہیں ہے حدیث پاک میں ہے انہیں مضمون اس کا ہے کہ میں پہلے تو میں قبروں کی زیارت سمنا کرتا تھا اب اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کرو کہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرب کرتی ہے آنکھوں میں آنسو لاتی ہے تو مزار میں کیا ہوتا ہے میں بتا دوں ان کا آپ یعنی انٹلیکچول لیول دیکھ لیں ان کی کومن سنس دیکھ لیں وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے قبر ہی تو ہوتی ہے تو اب یہ گمبت بن گیا تو حضری منع ہو گئی گمبت نہ ہو تو حضری جائز ہو گئی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے چل چھوٹا تو اولیاء کرام کے مزارات تو اللہ معافی دے توبہ 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 کرو بلکل جانا چاہیے اور جہاں ولی اللہ ہوں اللہ کے نیک بندے ہوں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں اس وقت کافی اجتماع کثیر ہے اجتماع مسلمین ہے مسلمانوں کا اجتماع اس میں قبولیت دعا کی زیادہ امید ہے جب مسلمان اکٹے ہوئے ہیں ہمارے آراز کے ہیں قبور پہ حاضری کے ہیں اور دیگر امور کے بلکہ قبور کی حاضری کے حوالے سے اعلیاء حضرت نے کتنا واضح دو ٹوک موقع بیان فرمایا خائے خائے اعلیاء حضرت تسی گئے آئے کہ زیادت قبور بالاتفاق جائز ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں یہ قبروں کی زیادت کے لئے حضور نے خود حکم دیا فرمایا کہ کنتو نحیتو کم ان زیارت القبور فضوروحا میں تمہیں قبروں پر جانے سے رکا کرتا تھا ایک زمانہ تھا حضور نے منع کیا کیونکہ اس وقت مشرقین کی قبریں تھیں پھر اس کے بعد جب جنت البقی بنی اور اس کا مختلف جگہوں پر مسلمانوں کی قبریں بنی تو پھر حکم دے دیا کیون لئنہا تذکر الاخرہ اس لئے قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں اے درو پایی تو انہوں اصل مسئلہ دسنے کی ہے اے وکانی کہ اگر کوئی دربار پر صرف دعا کی نیے سے جاتا ہے تو کیا وہ جائز ہے جبکہ حدیث میں آتا ہے قبروں کی زیارت اس لئے دی گئی ہے کہ وہاں جا کر تمہیں موت یاد ہے بالکل دلاتا ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ شراب خانے مسئلہ ڈونڈنے چلے جائیں کہ جی میں تو نماز پڑھنے کے لئے مسئلہ لینے آئے ہوں جو جگہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں اب ادود میں حدیث ہے ایک صحابی نے کہا میں نے مقام بوانہ کے اوپر سو اوٹ اللہ کی نام پر قربان کرنے ہیں اللہ کی نام پر قربان کرنے کو برا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں وہاں مشرقین کے زمانے کا کوئی میلا تو نہیں لگتا تھا اوتے ہی کو انہیں کہہ دے گے جناب عزر صاحب دی یادہ تازہ ہو رہی ہے انہیں دوبارہ تو جہاں پہ غلط کام ہوتے ہیں جو چیزیں غلط بنائے گی ہیں وہاں پہ اللہ کے نام کی قربانی یہ کرنا بھی منع ہے تو قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے گی مزارات پہ جانے کی آخرت کی یاد نہیں آتی وہاں تو سیلفیاں اور شوٹنگز یہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں مزارات تو اس وقت یہی بنے ہوئے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں علی بن عثمان عزویری صاحب کا مزار وہاں پہ کیا بنا ہوئے قبروں پہ جا کے تو آخرت کی یاد صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت یاد ہے یہ ان قبروں پہ آئے گی جو واقعی قبریں ہوں گی کچھی بنی ہوئی جن سے آپ کو عبرت حاصل ہوگی جو مزارات بنے ہوئے ہیں یہ تو صحیح مسلم حدیث ہے قبروں پہ مارتے مت بناو ان کو پکا مت کرو یہ تو نبی الاسلام کی مخالفت پہ یہ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ جی سینمے میں اسلامی فلمیں دیکھنی چاہیے یہ غیر اسلامی میں کہوں گا سینمے ہی غلط ہے فلمیں تو بعد میں ہوگا دربار بنانے ہی غلط ہے جانا تو چھوڑ دیں قطم کسی ایسے کام کو سپورٹ نہ کریں جو نبی الاسلام کی مخالفت کے اوپر ہے مزارات پر جانا کیسا ہے جی بلکل ضرور جائیں میں تو رجوع کر چکا ہوں ہم بس صرف یہ کیا کریں جس مزار پہ بھی جائیں وہاں کھڑے ہوکے کہیں کہ اللہ یہ جو بزرگ یہاں دفن ہے ان کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جو یہ چھپ چھپ کے گناہ کرتے تھے جو لوگوں کے سامنے کرتے تھے سارے معاف فرما دیں اور اونچی واہ سے یہ دعا کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے آپ ضرور جائیں قبروں پہ جانے کا حکم ہے تاکہ آخرت کی یاد آئے مزارات پہ جا کے تو چرس اچھی مل جاتی ہے میں نے تو نہیں پینی ہوتی آپ نے پینی ہے تو آپ کی مرضی وہاں پہ عورتوں کی اس ودری والا معاملہ ہوتا ہے کس طریقے سے آپ کو پتا ہے لاہور میں جو بڑا مزار ہے وہ اڈا بناوا ہے بے ایجائی کا تو وہ ایک جی اور یہ کوئی ایسا ثواب کا کام نہیں جو آپ نے ضرور کرنا ہے مسلم شریف میں دیس ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے قبروں پہ جانے کا حکم ہے اور اس میں عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی یہی نہیں ابھی اور سنیے اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ پاک مابل سارے گناہ ماں فرمائی سارے گناہ ماں فرمائی جڑے سرعام کتنے جڑے چوری کتنے سب گناہ ماں فرمائی ایند تیپنی رحمت فرمائی ٹھیک ہے آمین سممان آمین ایند تاکہ ایند تاکہ موسیقا ایند تاکہ